بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بال لمبے کرنے کا کوئی کارمت نسکہ بتائے گا تو اس نسکہ کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ ریزرٹس ملیں گے کیونکہ یہی وہ تینوں انگریڈینٹ ہے جو آپ کو ککلی بالوں کی گریوتھ کو بڑھا سکتے ہیں ان کی لیندھ کو بڑھا سکتے ہیں بالوں کو ٹھک کر سکتے ہیں اور گرتے بالوں کو بھی روک سکتے ہیں بالوں میں بہت پیرا سا والیم بھی آئے گا تو یہ ریمیڈی اید سپیشل ہے ابھی سے اس کو لگانا آپ نے شروع کر دینا ہے تاکہ یہ تک آپ کو ریزرٹس مل سکیں میں نے جلدی اس لیے ہی اپلوڈ کی ہے یہ تک آپ نے اس کو ضرور استعمال کرنا ہے ریزرٹ پہلے ہی افتے میں آپ کو دیکھ جائے گا مطلب دیکھ جائے گا تو اس ریمیڈی کو آپ نے پسند تو کرنا ہی ہے کیونکہ اس کا ریزرٹ ہے اور شیئر بھی ساتھ ہی ساتھ آپ نے لازمی کرنا ہے انگریڈینٹ بھی بہت ہی سستے بہت ہی آسانک کیونکہ ہمارے چانل پہ سستی لیکن کارامد ریزرٹ کی ریمیڈیز شیئر ہوتی ہیں تو ویڈیو کو شروع کر لیتا ہے ایک باہل لیں گے پہلا انگریڈینٹ آپ کو دکھا دیتا ہے یہ آپ کے گھر میں کچن میں ہی ویلیبل ہے اور بتاتے ہیں کہ اس کو استعمال کس طریقے سے کرنا ہے یہ ادرک کا ایک ٹکڑا ہے اس کو آپ قدو کش کر کے اس کا پانی نکال لیجئے میں نے اس کو گرائنڈ کیا تھا اس لئے مجھے تھوڑا سا پانی ڈالنا پڑا لیکن آپ کوشش کریں کہ پانی ڈالے بینہ اس کا پانی جو ہے وہ نکال لیجئے ٹھیک ہو گیا ادرک سے آپ کے بالوں میں تھوڑی سی اچنگ ہوگی یعنی کہ خارج سے محسوس ہوگی تو آپ کے پورس کو کھول دے گا تو تاکہ بالوں کے جڑوں کے اندر جو ہے وہ پورس کے اندر آئل کو جانے میں مدد مل سکے دوسرے نمبر پر ہم اس میں ملائیں گے کیسٹر آئل کیسٹر آئل آپ کو میڈیکل سٹور سے بہت آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے یہ پچھپن پچاس روپے کی باٹل ہے آپ کی مہینہ ڈیڑھ کہیں بھی نہیں جائے گی تو آپ کی چھوٹی باٹل بھی مگواہ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کو بھی آپ نے لازم استعمال کرنا ہے دو تین انگریڈنٹس ہے اس لئے کسی کو بھی سکپ نہیں کریں گے دو چمچ ادرک کے پانی میں ایک چمچ میں نے کیسٹر آئل ملائے اور لاسٹ انگریڈنٹ ہے ہمارا کوکوناٹ آئل کوکوناٹ آئل اگر آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ آلیو آئل یعنی زیتون کا تیل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گا ایک آلٹرنیٹ ہو سکتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا اب میں اس کو مکس کروں گی جب تک کہ میں مکس کر رہی ہوں آپ چینل کو سبسکرائب کرنے وہ اس لئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی میری چینل پر اپلوڈ ہونے والی انسٹینٹ ریزرٹ کی ہیلپ فول ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اس لئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریے گا تو تمام چیزوں کو اپنے اچھے طریقے سے جیسے جیسے مکس کرتے جائیں گے یہ ایک جیل کی فارم میں آتا جائے گا ٹھیک ہو گیا ادرک بالوں میں اپلائی کرنے کی وجہ سے آپ کے پورز جو ہیں وہ کھول جائیں گے تو دور تک آئل جائے گا دیپ لی ورک کرے گا اور آپ کے بالوں کی گروت کو دیکھے گا جادوی طریقے سے بڑھانا شروع کر دے گا تاکہ اگر آپ کے مسام بند بھی ہو گئے ہیں تو ادرک کا رس جو ہم نے ایڈ کیا ہے وہ ان کو کھول دے اب آئل کو کچھ اس طریقے سے بالوں کی جڑوں میں پہلے اپلائی کرنا ہے جو زیادہ ضروری ہے اس کے بعد بالوں کی لیند پہ بھی آپ چاہیں تو اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جڑوں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے اور اس کو لگا کے آپ نے کم از کم تین گھنٹے لگا رہنے دن ہے تین گھنٹے کے بعد آپ اپنے بالوں کو واش کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گا اگر آپ اپنے بچوں کی وہ استعمال کروانا چاہتے ہیں تو آپ ادرک کا رسم اس میں نہ ملیں مجھے ایک دور ریکویسٹ بہت ساری آئی ہے کہ بچی کا نام مجھے بھول گیا نام پتہ نہیں کیا تھا تو اس کے بالوں کی گروت نہیں ہو رہی ہے تو اس کو آپ کیسٹر آئیل اور کوکناٹ آئیل ملا کے لگائیں اور دو تین گھنٹے لگا رہنے دیں اس کے بعد اس کے بالوں کو واش کر دیجئے اور بڑے لوگ جو ہیں یعنی لڑکے اور لڑکیاں وہ ادرک کے رس کا لازمی استعمال کریں کیونکہ اس سے تھوڑی بہت خارش ہوگی اس لیے یہ زیادہ گرم بھی ہے تو ہم بچوں پر اپلائی جو ہے وہ نہیں کریں گے بہترین اور ویری کوئک ریزرٹس کے لیے آپ اس کو ہفتے میں تین سے چار بار استعمال کریں میں نے آپ کو سیکرٹ شیئر کر دیا ہے آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ کتنا زیادہ بینیفٹس سے لینا چاہتے ہیں کتنی جلدی بالوں کی گروت کو بڑھانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹپ آپ لوگ کو اور دوں گی کہ آپ اس کے ساتھ لائف بوئے جو گرین فلیور میں ہے ایلویرہ فلیور میں ہے لائف بوئے شیمپو آپ اس کا استعمال کریں اب یہ میری انتہائی پرسنل ٹپ ہے اور کم از کم میں ساتھ سے دس بندوں کو بتا چکیوں کہ میرے بال بہت چھوٹے تھے تو ان کی گروت اتنی تیزی سے اتنی زیادہ کیسے ہوگی تو میں نے اس کو استعمال کیا پہلی دفعہ میں آپ بالوں کو جب شیمپو کریں تو اپنے بالوں میں اس شیمپو کو پانچ منٹ تک لگا رہنے دیں پانچ منٹ کا مطلب پانچ منٹ یہ اس کے بعد واش کریں اور ایک بار پھر سے شیمپو لگائیں اور دوسری دفعہ میں آپ ایک منٹ کے بعد اس کو واش کر دی دیئے اس طریقے سے آپ نے اگر ہفتے میں تین سے چار بار اس شیمپو کو بھی ساتھ استعمال کر لیا تو کیا ہی کہنے ہیں تو بہت تیزی سے آپ کے بالوں کی گروت بڑھے گی مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میرے دونوں سیکرٹ ٹپس کو اگر فالو کریں گے تو کوئی چانس ہی نہیں ہے اللہ کی حکم سے کہ آپ کے بالوں کی گروت نہ ہو میں نے آپ سے پول میں پوچھا تھا کہ کون جاننا چاہتا ہے تو بہت سارے دوستوں نے کہا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں تو اس لئے میں نے لمبا چڑھا کچھ نہیں بتایا وہی بتایا جس سے کہ آپ کو فائدہ ملے امید کرتیوں کہ میری اتنی محنت سے بنائے گی ویڈیو اور اتنے یقین کے ساتھ اتنی خوشی کے ساتھ شیئر کی گئے ٹپس کا آپ بہت مان رکھیں گے اس کو شیئر بھی کریں گے لائک بھی کریں گے اور کمنٹس کر کے بتائیے گابل کے پہلے ہی ہفتے بعد آپ مجھے لازمی بتائے گا کہ آپ کو کیسے ریزارٹس ملیں انشاءاللہ آپ کو اچھے ہی ریزارٹ ملیں گے تو آج کی لیسن کی طرف چلتے ہیں لیسن میں ہمارے پاس ایک چھوٹی سی شیئرنگ ہے آپ کے لئے کہ ماشاءاللہ سے رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو گیا آپ کو میری طرف سے رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بہت بہت زیادہ مبارک ہو اللہ پاک اس عشرے کے ساتھ کے آپ سب کے لئے انتہائی زیادہ سانیاں پیدا کریں میرے پیارے پیارے ویورز کے لئے اللہ پاک ان کے دل کی جو بھی ہاجات ہے ان کو پورا کریں آمین سم آمین تو دوسرے عشرے میں جتنا زیادہ ہو سکے کھلا ہی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے ہوئے آپ استقفر اللہ کا جو ہے وہ ورد کریں استقفر اللہ ربی من کلی زمبیم باتو بولے اس کا زیادہ سے زیادہ پڑھئے اللہ پاک آپ کی میری ہم سب کی مغفرت کریں ہمارے منزلوں کو آسان کریں ہمارے لئے آسانیاں پیدا کریں اور خصوصی جن کے والدان اس دنیا میں نہیں اللہ پاک ان کی بخشش کریں ان کے لئے آسانیاں پیدا کریں آگے کی منزلیں آسان کریں اور جن کے والدان حیات ہیں اللہ پاک میرے اور آپ سب کے والدان کا سایہ تاک قیامت ہمارے سروں پر سلامت رکھیں آمین سم آمین تو اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اپنی خوبصورتی صحت اپنے والدان اور اپنے پیارے پیارے بچوں کا بھی دھیر سارا خیال رکھے ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور دیکھتے رہیے سباجی ہیلتھ این بیوٹی ٹیپس اللہ حافظ